موسیقی بجٹ میں نوجوانوں کو تعلیم کے زیادہ مواقع کی فراہمی اور بلوش نوجوانوں کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے معاشی طور پر کمزور طبقات کو سبسیڈی دی گئی ہے امیروں کے غیر پیداواری اساسوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے یہ بجٹ کئی طرح سے نمائی بہتری دکھا رہا ہے وزیراعظم محمد شہباد شریف کا طویق تبدیلی سرکار کے وزیر خزانہ کے مطابق ہم نے اسی نہیں چھتر فیصد قرض لیا کوئن سے پوچھے کہ اتنا قرض لینے کے باوجود بھی کیوں ملک آج دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا قرض پاکستان سوارنے کے لیے لیا تھا بنی گالا کا کچن چلانے کے لیے نہیں وفاقی وزیر اطلاق مریم اورنگزے سابق صدر عاصف علی زرداری سے وفاقی وزیر تاریخ وشیر چیما اور چہزری سالک حسین کی ملاقات ملک کو گندم میں خودکفیل کرنا پیپلز پارٹی اور اتحادی حکومت کی ترجیح ہے بجٹ میں کارسکاروں کے لیے خصوصی طور پر ریلیف دیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاقی ثابت صدر سے گفتگو میک بائی موسمیات کی جون کے آخری ہفتے میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی وزیراعظم کی وفاق اور صوبوں کے اشتراک سے جامعہ حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت پیش کی حفاظتی انتظامات امدادی سامان کی دستیابی کے لیے بروقت اقدامات کیا جائیں محمد شہباز شریف کی فصلوں مویشیوں کی حفاظت اور نقصانات سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت اور گزشتہ چار سال انتقام کے نام پر احتساب کا ڈراما چلایا گیا سابق حکمران اپوزیشن پر آرٹیکل چھے کے تحت مقدمات بنانا چاہتے تھے سابق چیرمن نیب سے بھی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی گئی ان کے دور میں حکومت میں آٹا چینی اور عدویات کے سکینڈل سامنے آئے رہنما مسلم لیگ نول عزمہ بخاری موسیقی نیو زیت سکس کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم میں ہوں نازیہ کول ہیڈلائنز آپ نے جانی تفصیل شامل کریں گے لیکن اس پر ایک کے بعد سرپ رویل ایسی ٹی سی فنز میں ہے تربو سپیڈ اور دیمر کی وی ضرورت نے ہے اومرنٹ میک میں موتر سے ففٹی پرسنٹ بجھلی بچے گے بدلے ہوا کے رن رویل فنز کے سن رویل ساتھ سندگی بھرک سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباد شریف نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت کے مقابلے میں یہ بجٹ کئی طرح سے نمائی بہتری دکھا رہا ہے ٹویٹر بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ بجٹ میں نوجوانوں کو تعلیم کے زیادہ مواقع فرہم کیے گئے جن میں بلوچستان کو خاص اہمیت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں معاشی طور پر کمزور طبقات کو سبسدی دی گئی ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ بجٹ میں امیروں کے غیر پیداواری اساسوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے اسی نہیں چھہتر فیصد وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ تبدیلی سرکار کے وزیر خزانہ کے مطابق ہم نے اسی نہیں چھہتر فیصد کرز لیا ہے کوئی ان سے پوچھے کہ اتنا کرز لینے کے باوجود بھی کیوں ملک آج دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا مریم آرنگزیب نے کہا کہ قرض پاکستان سوارنے کے لیے لیا تھا یا بنی گالا کا کچن چلانے کے لیے وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب پہ کہنا ہے کہ شوقت ترین صاحب نے آخر کار اعتراف کر ہی لیا کہ عمران صاحب نے چار سال کی حکومت میں بیس ہزار ارب روپے کا قرض لیا اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ جو تاریخ پاکستان کے لیے گئے مجموعی قرض کا چھتر فیصد ہے ایسے بہت سے اعتراف ابھی عمران صاحب نے مزید کرنے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عمران صاحب کا آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر معاہدہ ڈالر ایک سو پندرہ سے ایک سو نواسی پر لے چانا مہنگائی بیرزکاری اور معاشی تباہی کے ظلم ڈھانے کے علاوہ کرات خیرات اور کرپشن کے سمرات کا اعتراف بھی بہت جلد سامنے آئے گا سابق صدر عاصف علی زرداری سے مسلم لکاف کے وفاقی وزراء تاریخ مشیر جیمہ اور چہدری سالک حسین نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا کہ گندم میں پاکستان کو خودکفیل بنانا میری پیپرز پارٹی کی اور اتحادی حکومت کی پہلی ترجیح ہے اگر میرے ملک کا کاشتکار خوشحال ہے تو ملک خوشحال ہے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں کاشتکاروں کے لیے خصوصی طور پر ریلیف دیا گیا ہے وفاقی وزراء نے کہا کہ کاشتکاروں اور بیرونی سرمایہکاروں کا اعتماد بحال کرنا ہی اتحادی حکومت کی پہلی ترجیح ہے وزرعظم محمد شہباز شریف نے جون کے آخری ہفتے میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشگوئی پر فوری اقدامات کی ہدایت جاری کی ہے انہوں نے متعلقہ بزارتوں مہتمو اور زلہ انتظامیہ کو الرٹ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشبندی کی جائے وزیراعظم نے کہا ہے کہ نشیبی علاقوں زیادہ بارشوں کی زد میں آنے والے علاقوں میں ابھی سے انتظامات کو یقینی بنایا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ پیشگوئی حفاظت انتظامات امدادی سازو سامان کی دستیابی کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں وزیراعظم نے کہا کہ وفاق اور صوبہ اشتراک عمل سے جامع حکمت عملی تیار کریں انہوں نے ذریع علاقوں میں فصلوں مویشیوں کی حفاظت اور نقصانات سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی اور کہا کہ خطرے کی زد میں آنے والے علاقوں کے مقینوں کو بروقت خبردار کیا جائے اور ان کی محفوظ مقامات پر منتقلی یقینی بنائی جائے وزیراعظم نے کہا کہ نکاسی عاب نالوں اور آبی گزرگاہوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے اور اسپریے کے بھی انتظامات کیے جائیں مشکل معاشی حالات کے باوجود بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تمام شعبوں کی یقصہ ترقی کے لیے اختیامات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ غریب اور کم آمدن طبقے کو ریلیف بھی دیا گیا ہے تفصیل جانے کے رانا افتخار احمد سے بین الاقوامی منظر نامے کے تناظر میں سپلائی متاثر ہونے سے عالمی سطح پر ہونے والی مہنگائی اور مقامی سطح پر مالیاتی مشکلات کرنٹ اکاؤنٹ، تجارتی اور مالیاتی خساروں اور دوسری مشکلات کی وجہ سے بجٹ میں تمام شعبوں کی ترقی اور غریب عوام کو ریلیف دینا ایک چیلنج تھا آئندہ مالی سال میں زراد، سنت اور خدمات میں تمام شعبوں کی جامعے اور پائیدار بنیادوں پر یقصہ ترقی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں مہنگائی کی شرعہ کو بھی کم کر کے گیارہ اشاریہ پانچ فیصد پر لانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے ہمیں معیشت کو چلانے کے لیے کم آمدنی والے طبقے کو مراد دینے ہوں گے جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی اور زراد کو بھی ترقی ملے گی جب غریب کی آمدن بڑھتی ہے تو ایسی اشیاء خریدتا ہے جو ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں ایسے کنسیومر گوڈز پر خرچ کی گئی رقم درامدات نہیں بڑھاتی لیکن ملک کے اندر کی معاشی ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے غریب اور متوسط طبقے کو رلیف دینے کے لیے بی آئی ایش پی کی رقم کو دو سو پچاس عرب سے بڑھا کر تین سو چونسٹھ عرب روپے کیا گیا ہے اس پروگرام کے ذریعے غریب خاندانوں کو مالی معابنت فرہم کی جائے گی اگلے مالی سال میں بس کے تحت نوے لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت محسسر ہوگی جس کے لیے دو سو سٹھ سٹھ عرب روپے رکھے گئے ہیں بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دارہ ایک کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا اس مقصد کے لیے پیتیس عرب روپے سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے دس ہزار مزید طالب علموں کو انڈرگریجویٹ سکولرشپ دیے جائیں گے جس کے لیے نو عرب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے بے نظیر نشو نمہ پروگرام تمام ازلا تک بڑھا دیا جائے گا جس پر تقریباً اکیس اشاریہ پانچ عرب روپے کی لاغت آئے گی حکومت ملک میں سماجی و معاشی استحکام کے لیے کوششاں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں مساقہ معیشت پر متفق ہوں رانے افتخار احمد پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد مسلم نون پنجاب کی ترجمان عزمہ بخاری نے کہا ہے کہ عمران خان نے حکومت چلانے اور سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے اداروں کا استعمال کیا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں چار سال احتساب کے نام پر انتقام لیا گیا اور اب اس کی قسطوار کہانیاں سامنے آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ طیبہ فاروق کی خود کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ویڈیو کو عمران خان نے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا عزمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان نے پہلے تو حراسہ کرنے والی ویڈیو بغیر اجازت ٹی وی چینلز پر چلوائی پھر چیرمن نیب سے اپنے کیسز کی گیرنٹی لے کر تردید چلا دی گئی عزمہ بخاری نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ساقب نصار نے سازش کے تحت سیاست سے نکالنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت عمران خان کا گھناؤنا چہرہ قوم کے سامنے لا کر رہے گی وفاقی وزیر عبی وسائل سید خرشید احمد شاہ نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نئے جیموں کے لیے ایک سو پانچ ارب رکھے گئے ہیں پانی و بجلی کے زیر تعمیر منصوموں کی بروقت تکمیل کے اقدامات میری ترجی ہیں پاکستان کا خوشحال مستقبل پانی و بجلی کے بڑے منصوموں سے جڑا ہوا ہے داسو ڈیم روانگی پر ہیلیکاپٹر میں چیمن وابدہ نے وفاقی وزیر خرشید شاہ کو بریفنگ دی سید خرشید شاہ پورا سفر بھا شاہ اور داسو ڈیم سے متعلق چیمن وابدہ سے دسکشن کرتے رہے پیپل پارٹی کے راہنما فیصل کریم کنڈی اور دگر حکام ہمراہ بھی ان کے تھے جبکہ خرشید شاہ نے داسو ڈیم منصومے کا فضائی جائزہ بھی لیا وفاقی وزیر آبی وسائل آج بھا شاہ ڈیم کا دورہ بھی کریں گے وفاقی وزیر آبی وسائل خرشید شاہ کو داسو ڈیم پروجیکٹ سائٹ پر بریفنگ دوران بتایا گیا کہ داسو منصوبے پر کام کی رفتار مات سے تیز ہوئی ہے منصوبے کی مجموعی لاغت پانچ سو دس ارب ہے تاہم منصوبے کی لاغت بڑھنے کی توقع ہے جیمن وابڈا نے بتایا کہ دسمبر تک پانی کی دونوں ڈائیورشنز ٹنل مکمل ہو جائیں گی جس کے بعد مین ڈیم کی تعمیر شروع ہوگی وہ نے کہا کہ اس وقت منصوبے تک رسائی کی سڑکوں پر کام تیزی سے مکمل ہو رہا ہے منصوبے کا پاور ہاؤس سے ایک کلومیٹر انڈرگراؤنڈ ہے جس کی خدائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے بریفنگ میں بتایا گیا کہ مین ڈیم کی تکمیل مئی دوہزار چھبیس تک مکمل کرنے کا حدف ہے بجلی کی پیداوار کے پہلے تین یونٹ جون دوہزار چھبیس تک شروع ہونے کا حدف ہے بجلی کی مکمل پیداوار جنوری دوہزار ستائیس تک شروع کرنے کا نظر ثانی شدہ حدف ہے یہ منصوبے پہلے دوہزار تئیس تک مکمل ہونا تھے داسو ڈیم منصوبے میں تاخیر کی بڑی وجہ لانڈ ایکوزیشن بروقت نہ ہونا ہے داسو ڈیم چار ہزار تین سو بیس مگا وارٹ کا منصوبہ ہے جبکہ بھاشا ڈیم بننے کے بعد داسو ڈیم بجلی پیداوار چون سو مگا وارٹ تک لے جا سکتے ہیں ناظرین مشہیر امور کشمیر و گلگل بلتستان قبر زبان کائرہ نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دیشت گردی کی شدید مذہبت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی ہندو انتہا پسند پالیسیز خطے کے امن کے لیے خطرناک ثابت ہوں گی اسلام آباد سے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی ڈیمیوگرافی تبدیل کر رہا ہے اور نام نہاد سرچ آپوریشنز اور جھوٹے مقابلوں کی آرڈ میں کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے قبر زبان کائرہ نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں خصوصا مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے اور ہندو طوا کے نظریہ کی صورت میں ہندو انتہا پسندی کے خطرناک راستے پر چل رہا ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت میں بڑھتی ہندو انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے فوری اور ٹھوس اقتامات اٹھائے بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں زلہ پلواما میں تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو زلے کے علاقے دربگام میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کاروائی کے دوران شہید کیا قابض حکام نے علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی موطل کر دی آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں فوجی آپریشن جاری تھا دریئے اسنا بھارتی پولیس نے سرینگر اور اسلامباد کے علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران تین نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ناظرین آپ کچھ بات کرتے ہیں بھارت کی اور وہاں پر ہونے والے تارترین صورت حال کی بھارت میں ممبئی پولیس نے بی جے پی کی سابق ترجمہ نوپور شرمہ کو پیمر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاقی پر نوٹس بھیجا ہے نوپور شرمہ کو پچیس جون کو بیان درج کرانے کے لیے ممبئی پولیس کے سامنے پیش ہونا ہوگا رزا اکیڈمی کی شکایت پر پولیس نے نوپور شرمہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے نوپور شرمہ کے بیان پر پورے بھارت میں مظاہرے ہوئے اور نوپور کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا مغربی بنگال کے علاقے ہڑک میں احتجاجی مظاہرے کے پیشے نظر انٹرنیٹ خدمات تیرہ جون تک کے لیے موطل کر دی گئی ہیں یوپی میں احتجاج کرنے پر حکومت نے مجموعی طور پر 237 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جھارکھن کے علاقے رانچی میں گولی لگنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے واقعے کے بعد رانچی میں کرفیو لگا دیا گیا انتظامیہ نے انٹرنیٹ بند کرنے کا بھی اعلان کیا ہے بھارت میں اس وقت ہندو انتہا پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آئے دن اس قسم کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں ناظرین جو حالیہ صورتحال ہے اسی حوالے سے کچھ آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے ہیں ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ بھارت میں انتہا پسندی جو ہے وہ اپنے عروج کے جانب بھڑتی جا رہی ہے اور اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے واقعات پر ہمارے سامنے آئیں جس کے اندر مسلمانوں کی جو ہے جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی گئی ان کے ہر اس طرح کے جو مذہبی مقامات ہیں جو مسادی تھے ان کو مندروں کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور خاص طور پہ جو وہاں پہ جو اس کا آپ کہتے ہیں کہ جو ایک خانقاہی نظام ہے جو درگاہ ہے ان کو بھی نقصان پہنچائے گئے ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت ایک ایک ایکسپرٹ بھی موجود ہوں گے ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں اس وقت بھارت کی صورتحال پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو انتہا پسندی کے واقعات جو دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں ان میں ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے توہینہ رسالت کا واقعہ اس پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے اور اب نپر شرمہ کی جو گرفتاری ہے اس کا مطالبہ بھی کیا گیا ان کو نوٹس بھی جاری کیا گیا کیا کہیں گے اس وقت جو صورتحال ہے انتہا پسندی بڑھ رہی ہے لیکن صورتحال جو ہے اس میں بہتری کا کوئی جو صورتحال ہے وہ نظر نہیں آ رہی لیکن یہ بات تو اس وقت سے ہی شروع ہو گئی تھی جب بی جے پی نے حکومت سنبھالی تھی نریندرہ مودی کے کمان میں آپ دیکھیں کہ اس وقت سے چیزیں بہت زیادہ دگرگوم ہوتی جا رہی ہیں خاص طور سے جو اقلیتیں ہیں وہ تو بالکل اس قابل نہیں رہیں کہ وہ ہندوستان میں سکونت پذیری اختیار کر سکیں نمبر ایک دوسری بڑی اہم بات جو یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہندوستان اصل میں ایک سیکولر ریاست تھی اور یہ سیکولر ریاست سیکولرزم کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر مذہب کی توہین نہ کی جائے اس کو توقیر دی جائے اس کی عزت کی جائے اور اس کو برداشت کیا جائے اور اس وقت ہندوستان میں چوراسی فیصد ہندو ہیں تو یہ چوراسی فیصد ہندو اصل میں جو ابھی تک یہ خوبصورت ڈیموکریٹک ویلیوز جنہوں نے قائم کی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سیکولرزم کے ایک ٹرو سپیرٹ کو جانتے تھے لیکن جب سے بیچے فیصد حکومت میں آئی وزیراعظم نریندرہ موڈی کے اندر تو انہوں نے اس کا کلہ کاما کرنا شروع کر دیا بلکہ اس کی دھجیں اڑانا شروع کر دی اور اس وجہ سے آپ دیکھئے کہ ننز جو ہیں ان کے ساتھ انتہائی بدتہذیبی کا سامنا ہے ان کو چرچز کو جلایا جا رہا ہے موزیدوں کی بے غرمتی کی جاری ہے اور اب بعد اس حد تک آگئی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جو ذات پاک ہیں ان کے لیے بھی توہینہ میں زبان استعمال کی جاری ہے اور پھر پبلک پلیسز پر وہ استعمال کی جاری ہے تو لازمات ہے اگر ایسا حالہ چلتے رہے تو یہ کسی صورت میں بھی ملک سیکولر نہیں رہ سکے گا ہندوستان کی بقا سیکولرزم میں ہے اگر اس کو ٹھے سپونچتی ہے یہ حقیقی بات ہے کہ اس کے بعد ہندوستان کا بکھرنا ایک اذر من الشمس اور روزرشن کی طرح یہاں ہو جائے گا یہ ایک مسلمہ حقیقت بن جائے گی تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہندوستان کے جو کرتا دھرتا حلکیں ہیں ان کو اس کی طرف سوچنا ہوگا کہ ایسے ٹرینٹس کو ڈسکریج کریں ورنہ ان کا ملک ہی کٹھا نہیں رہ پائے گا اچھا سوہر وردی صاحب جیسے آپ نے کہا کہ وہاں کی جو ڈیموکرائٹک فورسز ہیں وہ پہلے وہاں پر موجود تھیں اس لیے حالات اس قدر خراب نہیں تھے لیکن اب جب سے بی جے پی جو ہے وہ حکومت میں آئی تو حالات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے اور صاحب کہیں کہ جو ایک ایکسٹریمیسٹ پارٹ تھا وہ اب پاور میں آ چکا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو سین ہلکے ہیں وہاں پر یا جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ڈیموکرائٹک جو پارٹ ہے انڈیا کا اس کو کس طرح کا رییکشن دینا چاہیے اور اس کو کیا لاحی عمل اختیار کرنا چاہیے اس کو کم کرنے کے لیے دیکھیں ابھی تک تو بی جے پی نے جو سب سے بڑا جو دکھایا جو اپنا ایک کرشمہ جس کی وجہ سے کہ ان کو بار بار حکومت مل رہی ہے وہ ہے کہ وہ اقتصاد جو ہے ملکی وہ بہتر کریں گے تو دوسری بار جو ہے عوام نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حصل میں جب یہ بی جے پی حکومت میں آتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ بی جے پی ذہنیت کا ہے انہوں نے تو اس پر اس لیو ووٹ دیا تھا کہ یہ اقتصاد ملکی جو ہے بہتر کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ٹم میں تو کلیر کٹ سامنے آ رہا ہے کہ ہندوستان کی اقتصاد جو ہے وہ بلکل سیدھی کی سیدھی جو ہے وہ زمین پر آگری ہے اس وقت ساؤت ایشیا میں اقتصادی لحاظ سے بنگلہ دیز زیادہ ترقی کر رہا ہے بنیسوٹ ہندوستان کے تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں وقت کا تقاضہ ہے کہ جو کانگریس پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ اٹھائے اور وہ ایک بہتر اقتصادی نظام پیش کرے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ اگلے آنے والے الیکشن میں بیجی پی کسی صورت میں بھی ووٹ نہیں لینے لگی ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ تھا اقتصادی طور پر دکھانا حالانکہ انہوں نے دوسری طرف مذہبی انتفہات پسندی کر کے اپنے بہت سے ووٹ کٹوا دی ہیں تو ہندوستان کی عوام جو کہ انہیس القوم ایک سیکلوریزم پر یقین کرتی ہے وہ بھی بدزن ہو گئے اور بدل ہو گئے ہیں تو آنے والا وقت بیجی پی کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں لارہا ہے کوئی اچھی خبر نہیں لارہا ہے اور یہ جو ڈیموکریٹک فورسز میں خاص طور سے کانگریس پارٹی ہے میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت تیزی سے امرج کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان تمام چیزوں کو ریورس کریں گے کیونکہ کانگریس کو یہ معلوم ہے کہ ان کا بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں میں ہے اور وہ کبھی بھی اس قسم کے جو جذبات ہیں ان کو کسی صورت پر پروان نہیں چڑھنے دیں گے اچھا سہر مردی صاحب کیا سمجھتے ہیں وہاں پر جو اقلیتیں ہیں گوکے مسلمان وہاں پر اقلیت میں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی تعداد بہت زیادہ ہے پھر اس کے بعد دوسری کمیونٹیز بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور اس کے ساتھ دلیت اور اس طرح کی بہت دوسری جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں ان کے لیے کیا ذمہ درانہ کردار ہو سکتا ہے جو وہ ادا کر سکتے ہیں اس انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے یا خود کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے کلچر کو اپنی جو ان کی اقدار ہے ان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں اس وقت دیکھیں یہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے یہ تو بی جے پی جیسے جنون پسند لوگ آ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو جمہوریت پسند جو معاشرہ تھا اس کا تہبالہ انہوں نے کر دیا ہے اور کسی بھی جمہوری نظام میں احتجاج کا حق ہر صورت میں عوام کو حاصل ہے یہ جس قسم کا واقعہ پچھلے دنوں ہوا ہے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ مسلمان وہاں پر بھرکور طریقے سے احتجاج کریں اور اپنے احتجاج کو ریجسٹر کروائیں تاکہ سارے ہندوستان میں یہ چیز عام ہو جائے کہ کہیں پر بھی کسی بھی مذہب پر آئندہ کوئی میلی نظر سے نہ دیکھے جتنا زیادہ مذہب کو عزت اور تحقیل ملے گی اتنا زیادہ ہندوستان قائم رہے گا میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو واقعات اکہ دکہ ہیں یہ اصل میں ہندوستان کی احساس کی اوپر حملہ ہے یعنی مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ واقعات بڑھتے گرہے تو ہندوستان کسی صورت میں کٹھا رہے گا ہر صورت میں جو آپ نے بتایا یہ اقلیتیں جو ہیں مسلمانوں کی ایک بردست کی مطلب اس کو کہتے ہیں نیچورٹی آف مائنورٹی یعنی کہ وہ اکثریت میں اقلیت میں ہیں تو اتنی بڑی جو اقلیت ہے وہ کی ہر صورت میں اپنا ٹکڑا نکال کے لے جائے گی یہی حالت سکھوں کی ہوگی یہی حالت ان کے سائیوں کی ہوگی مذہب کے نام پر یہ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جائے گا اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی تو وقت کا تقاضی ہے کہ مسلمان بھرپور طریقے سے وہاں پر اپنا احتجاج رکار کریں تاکہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی مذہب کے جو پیروکار ہیں ان کے جذبات کو مجرور نہ کیا جائے بلکل صحیح سور بردی صاحب احتجاج تو ایک طرف جو مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر کمیونٹیز ہیں یقیناً ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے لیکن پھر یہاں پر تذکرہ آتا ہے عالم برادری کا اس کا بھی یہاں پر یقیناً ایک کردار ہے جس کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم برادری کو اس وقت عالمی سطح پر بھارت کو یہ نہیں کہنا چاہیے پریشر نہیں بلڈ کرنا چاہیے کہ جو بھارت کے اندر رہنے والی مختلف اقلیتیں ہیں ایک جمہوریت کا دعویدار ملک ہونے کی حیثیت سے وہ ان کا تحفظ یقینی بنائے اور اس قسم کے واقعات کی روک خام کے لئے اقدامات کرے دیکھیں اس وقت بہت سے دنیا کے بین الاقوامی تعلقات کے فلاصفہ ہیں جنہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر اگلا ہولوکاست جو کہ یہودیوں کے ساتھ یورپ میں ہٹلر نے کیا تھا اگر وہ ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں پر تو وہ ہندوستان ہوگا اور جو کمیونٹی اس سے متاثر ہوگی جس طرح سے یہودی متاثر ہوئے تھے وہ مسلمان ہندوستان کی ہوں گے تو یہ بات تو انڈسٹرود ہے ساری دنیا کو پتا چل چکا ہے جس قسم کی پالیسیز اس وقت ہندوستان میں ریاستی سطح پر اختیار کی گئی ہیں وہ مسلمانوں کے بالکل خلاف ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے ہولوکاست ہونے کو آیا ہے ایسی صورت میں جو شخص بھی خاموش رہے گا دنیا میں بین الاقوامی سطح پر وہ ایک مجرمانہ خاموشی ہوگی تو وقت کا تقاضی یہ ہے کہ اس وقت بین الاقوامی جو برادری ہے وہ اس کو ادھر سے ہی پکڑ لے اور ادھر سے ہی اس کو زبردست طریقے سے روکنے کی کوشش کرے آپ دیکھیں عرب ممالک میں سے کچھ ایسی ہیں غیرتمند جنہوں نے کہ ہندوستان کے اوپر ایک ان کے پروڈرز کا بائیکارڈ کیا ہے بلکہ انہوں نے ایک پریشر بیلڈ کیا ہے کہ جی اس قسم کا واقعہ نہ ہو بلکہ اس کے اوپر ماں بھی مانگی جائے اسی طریقے سے یورپین ممالک جو کہ سیکلرزم کے اور جمہوریت کے علم بردار ہیں یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہندوستان کو کسی بھی صورت میں نہ صرف یہ کہ یہاں سے بھی اس طرف بڑھنے سے روکیں بلکہ اس پر راضی کریں کہ آئندہ کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوگا بطورت دیگر ہندوستان کو جو ہے برے حالات کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ماہر بیندل اقوامی امور اور اس حوالے سے ہمیں وہ تفصیلات سے آگا کر رہے تھے پولیس نے ویلفیر پارٹی آف انڈیا کے رہنما جاوید محمد کا گھر بلڈوزر سے گرا دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جاوید محمد نے بی جے پی کے سابق ترجمان نوپر شرمہ کے گستخانہ بیان کے خلاف جمعے کو ایلاقباد میں احتجاج کی کال دی تھی اور گزشتہ روز محمد جاوید کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا تھا بھارت کے شہر حیدر آباد کی ایک دکان میں قرآنی آیات اور کلمہ طیبہ پرنٹ ہوئی ٹی شرٹ کی فروغ پر مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے سلطان بازار میں واقعے ایک کپڑوں کے دکان میں بعض ٹی شرٹ پائی گئیں جن پر قرآنی آیات اور کلمہ طیبہ پرنٹ تھا محمد خلیل و رحمان قریشی نے سلطان بازار پولیس اسٹیشن میں منوفیکچرر اور دکاندار کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریر دور پر شکایات درج کروائیں پولیس نے دکان سے سٹاک کو ضبط کر لیا ہے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے راہنماؤں کی جانب سے گستاہی کے خلاف برطانیہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بڑی تعداد میں مظاہرین نے احتجاج کیا احتجاج میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور مظاہرین کا یہ مطالبہ تھا کہ بھارتی حکومت کو گستاہ خانہ بیانات پر معافی مانگنے پر مجبور کیا جائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت ایک ہندو انتہا پسند ریاست بن چکا ہے جہاں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے یہاں پر شامل کریں گے کچھ قومی خبریں اور آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ہدایت پر آئل ٹینکر آبادی سے دور لے جا کر کئی قیمتی جانے بچانے والے ڈرائیور فیصل بلوچ کو انام سے نوازا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق اپنی جان خطرے میں ڈال کر ڈرائیور جلتے آئل ٹینکر کو آبادی سے تین کلومیٹر دور لے گیا تھا بے لاؤس جرد کے اطراف میں فیصل بلوچ کو کور ہیڈکوارٹر کوئیٹا مدو کیا گیا پاکستان کی عظیم فوج کے سپہ سالار کا شکریہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے چودہ سالہ کینسر کی مریضہ کے علاج کو اخراجات ادا کر دی ہے بیماری میں مبتلا علشبہ آباد کے والد اپنی بیٹی کے علاج کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے علاج میں مدد کے لیے سوشل میڈیا پر بھی اپیل کی تھی بچی کے والد آباد حسین نے آرمی چیف کی طرف سے علاج پر خرش ہونے والے اخراجات ادا کرنے پر اظہار تشکر کیا ہے اور ناظرین ہر سال بچوں کی مزدوری کے خلاف عالمی دن بارہ جون کو منایا جاتا ہے پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق مزدوری کرنے والے بچوں کی تعداد ایک ساتھ ساٹھ ملین کے لگ بگ ہے ان میں سے تہتر ملین بچے خطرناک کاموں میں بھی مزدوری کرتے ہیں جو ان کی صحت حفاظت یا اخلاقی ترقی کو براہ راست نقصان پہنچاتے ہیں اس بارے میں تفصیل جاتے ہیں ملک عمر سے ان کے اس ریپورٹ میں دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی بچوں کی مزدوری کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیموں کے مطابق ملک بھر میں تقریباً ایک کروڑ دو لاکھ بچے محنت مزدوری کرتے ہیں ان میں ساٹھ لاکھ بچے دس سال سے بھی کم عمر ہیں تہتر فیصد لڑکے اور ستائیس فیصد لڑکیاں چائل لیور کا شکار ہیں کب سے کر رہے ہیں؟ دو تین سال ہو گئے دو تین سال ہو گئے تو سیکھ لیا اب تک کنی سیکھا کبھی اللہ کا شکر ہے خود کار لیتے ہیں نہیں نہیں پڑے نہیں پانچ کتنا کما لیتے ہیں یہ تقریباً بارہ تیرہ ہزار بن جاتا ہے ہے کبار 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 کدر بیش کیاتے ہو بودھر کٹی بھی اچھا تو کتنا کما لیتے ہیں دن میں چھار سو چیز کامی آٹھ بجی نو بجی دس بجی اور رات کتنا بجی تک رات رات دس بجی نو بجی تک نہیں یار اتنا اتنا تھک نہیں جاتے ہے کار ربس اتنا کما لیتے ہو سو سو تو پڑھنے کے شوق ہے کہ نہیں نہیں ہے چائیڈ لیبر کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے سب سے اہم غربت ہے یہی وجہ ہے کہ روانسال اقوام متحدہ کے ذریعہ تمام یہ دن بچوں کی مزدوری کے خاتمے کے لیے عالمی سماجی تحفظ کے عنوان کے ساتھ منائے جا رہا ہے اس دن کا مقصد بچوں سے مزدوری لینے کے روجہان کا خاتمہ کر کے انہیں مشکت کی عذیتوں سے نجات دلا کر سکون کا راستہ دکھانا اور معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے شعور و جاگر کرنا ہے چائیڈ لیبر کے حوالے سے پاکستان میں قوانین موجود ہیں اور ان پر عمل درامت نہ کرنے کی صورت میں جرمان اور قید کی سزا بھی لاغو ہو سکتی ہے تاہم اس کے باوجود بچوں کی مزدوری کے روجہان میں کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی ملک عمر پاکستان ٹیلی وین نیوز اسلام آباد سادر ڈاکٹر عارف علوی کو کہنا ہے کہ پاکستان چائیڈ لیبر کی تمام صورتوں میں روک تھام کے لیے اپنی بندوں اقوامی ذمہ داریوں پر قائم ہے چائیڈ لیبر دنیا میں ایک بڑھتی ہوئی لانت ہے جبکہ ترقی پذیر ملکوں سمیت پاکستان بھی اس بڑھتے ہوئے عالمی روجہان کا شکار ہے چائیڈ لیبر کے خلاف عالمی دن کے موقع پر پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ مختلف کارخانوں کاروباری اداروں زراعت اور گھروں میں غیر قانونی طور پر کام کرنے والے بچے اپنے بچپن سے محروم ہو جاتے ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے زور دیا کہ ہر بچے کو تعلیم اور بہتر صحت کا حق حاصل ہے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو بھی اپنے ادگد محفوظ ماحول فراہم کیا جائے وزیراعلا پنجاب عوامی سہولت پیکج کے تحت جہلم میں دس کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو ساٹھ روپے کی کمی کے ساتھ چار سا نوے روپے اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ تین سو بیس روپے کی کمی کے ساتھ نو سو اسی روپے میں فروخت ہو رہا ہے ریپورٹ کریں گے نئی مختر بھٹی وزیراعلا پنجاب عوامی سہولت پیکج کے تحت ریایتی قیمتوں پر آٹے کی فروت کے لیے جیلم میں دو سو ہیارہ سیلز پوائنٹ بنائی ہیں جہاں سے ایک شہری ایک سو ساٹھ اور تین سو بیس روپے کی کمی کی ریائت کے ساتھ دس اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ خرید رہے ہیں مہت کیا ہو گیا وہ بہت اچھا آٹا ہے بہت سست ہو گیا غریب بندہ کا بہت پائید ہو گیا سبسیڈی پر آٹا دے رہی ہیں کیونکہ جو آٹا ایک چودہ سو پانہ سو روپے ہے وہ ہر غریب بندہ فورٹ نہیں کر سکتا بہت اچھا یہ پیکی دیا جا رہا ہے غریب لوگوں کے لیے اچھا فسیلٹی ہے اور اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے بجیر اللہ پنجاب جو ہے حمدہ شباہ شریف کا شکریہ دار کرتے ہیں جنہوں نے کہ غریبوں کے لیے جو ہے سستہ آٹا جو آفرام کی ہے آٹا غریب آم کو میر رہا ہے بہت اچھا میر رہا ہے اور پیکیج اچھا ہے اور حکومت ایسی ہونی چاہیے جیلم میں آٹھ ہزار چار سو بیس آٹے کے تھیلے روزانہ کی بنیاد پر فرام کیا جا رہے ہیں اور حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق مقامی فلورز مل کو روزانہ کی بنیاد پر ایک سو ایک سٹھ میٹرک ٹان گندم فرام کی جا رہی ہے موسلی یہ اربن اور سیمی اربن پیری اربن جو ایریاز ہیں ان میں ہیں تاکہ میکسیم لوگوں تک پہنچ سکیں کوشش یہی ہے کہ اس کو میار کو مینٹین کیا جائے اگر کوئی مل میار سے نیچے کا بیچ رہی ہے تو اس کو ہم سیل بھی کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے شہر بر اور اس کے نوائی علاقوں میں رہتی کیمت پر آٹے کے تھیلے کی وافت دستیابی یقینی بنانے کے لیے فلور مل سے مارکیر تک سستی آٹے کی سپلائی جین کو مسلسل منیٹر بھی کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت نے فلم انڈسٹری کی بہالی اور ملکی ثقافت کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے ادھاکاروں اور پروڈیوسرز نے حکومتی اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے فلم بینی ماضی میں عوامی تفریقہ ایک بڑا ذریعہ رہا ہے جسے کچھ عرصے سے بری طرح نظر انداز کیا گیا اب وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنگزیب نے بھولی بسری یادوں کو ایک بار پھر تازہ کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کو نئے بجٹ میں بڑے ریلیف دلوائے ہیں پاکستانی ادھاکاروں اور پروڈیوسرز کے درینہ مطالبات پورے کرانے میں بھی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے مرکزی کردار ادا کیا جس پر فنکاروں میں اتمنان کی لہر دوڑ گئی ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پر آئید آٹھ فیصد ویلد ہولڈنگ ٹیکس کا خاتمہ فلم اور ڈرامو کے لیے درامدی مشینری اور آلات پر کسٹم ڈیوٹی پر پانچ سال کے لیے چھوٹ فنکاروں کے لیے میڈیکل انچورنس پالیسی کا اجرہ مریم اورنگزیب کے فنکار برادری سے وہ وادے تھے جو انہوں نے پورے کر دکھائے غیر ملکی ڈرامو اور اشتہارات پر بھاری ٹیکس نافذ کر کے مقامی پروڈکشنز کی حوصلہ عفضائی جیسے اقدامات نے بھی مقامی پروڈیوسرز اور اداکاروں کے دل موہ لیے سکافت اور فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے سالانہ ایک عرب سے بائنڈنگ فلم فانانس فنڈ قائم کیا گیا جبکہ سینما اور پروڈیوسرز کی آمدنی انکم ٹیکس سے مستثنہ ہوں گے ان اقدامات سے وفاقی وزیر تلات نے فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد کے دل جیت لیے لوگوں میں انٹرٹیرمنٹ کی ضرورت کے پیشے نظر وفاقی وزیر تلات انشریات مریم اورنگزیب کی کوششوں سے پاکستان میں فلم پروڈکشن کو فروغ دینے کے لیے پی ٹی وی فلم ڈویزن پاک فلیکس اور فلم ڈائریکٹریٹ قائم کر دیا گیا وفاقی سیکیٹری تلات انشریات شاہیرہ شاہد اور مینجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی سید مبشر تاکیر شاہ بھی لوگوں کو میاری تفریقی پراہمی کے لیے ہر ممکن تعابون کے لیے پرعظم ہیں جی ناظرین پیکج آپ نے ملاحظہ کیا اور نازیہ مرخیال سے اس دور میں پرفارمنگ آرٹس کے اندر اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا جو میڈیم ہے وہ اس وقت فلم ہے اور پی ٹی وی کا جو خاصہ رہا ہے کہ اس نے ہر قسم کے فنون لیتیفہ سے مطابقت رکھتے ہوئے جو موضوعات ہیں ان کو پریزنٹ کیا ہے عوام کے سامنے اور تمام ہی جو چینلز ہیں وہ یہاں پر موجود تھے جس کے اندر ریجنل چینلز بھی تھے جس کے اندر سپورٹس بھی تھا نیوز بھی تھا ڈراما بھی تھا اور اب ایک فلم کی میرے خیال سے کمی تھی جو کہ اب کمپلیٹ ہو چکی ہے اور فلم کے بھی ایک جو پلیٹ فارم ہے وہ پی ٹی وی نے سٹارٹ کر دی ہے ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہماری خوش نصیبی جمال شاہ صاحب نے پاکستان کے معروف اداکار ہدایتکار اور فنون لیتیفہ کی کوئی بھی ایسی سنف نہیں ہوگی جس کے اندر انہوں نے اپنے فن کا لوہا نہ منوایا ہو جمال شاہ صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جمال شاہ صاحب سب سے پہلے تو اس این آنر آپ سے بات کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ہمارے لیے فخر کی بات ہے آپ کا بہت بڑا کردار رہا فنون لیتیفہ کے تمام شبوں کے اندر اور بہت طویل عصے سے آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں پی این سی اے کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا گزشتہ دنوں کے اندر جب پاکستان ٹیلیویجن کی فلم کے ورجن کا جب افتاح ہو رہا تھا اس میں بھی آپ موجود تھے اس میں بھی آپ کا بہت بڑا پارٹ ہوگا اس حوالے سے بھی ہم آپ سے جانیں گے میں چاہوں گا سب سے پہلے ہم بات کریں فلم کی فلم اگر اس وقت بات کی جائے تو جو پرفارمنگ آرٹس کے اندر یا آرٹ کا کوئی بھی کسی بھی حوالے سے جو آرٹ کا اظہار ہے اس کے اندر فلم شاید سب سے بڑا میڈیم اس وقت کنسیڈر کیا جائے گا تو اوورال فلم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف دنیا جو ہے وہ نیٹ فلکس ہے مارولز سنیمیٹک یونیورس جو ہے وہ بہت بڑی مڈی فلمیں بنا رہا ہے پاکستان میں انفیکٹ وہ فلمیں جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہیں اور دوسری طرف پھر پاکستانی سینما ہے میں جانوں گا ایک اوورال اپینین آپ کا اس کے پر ہم لے سکیں دیکھیں بہت شکریہ فلم جو ہے وہ اس کو ایک کمپوزٹ آرٹ فارم کہتے ہیں اس لیے کہ جتنی بھی آرٹ فارمز ہیں جتنی قسمیں ہیں چاہے وہ میوزک ہو یا تھیٹر ہو یا کمپیوٹر گرافکس ہو پینٹنگ ڈانس وغیرہ 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 یہ تمام مل کے لٹرچر مل کے ہی فلم فلم کا حصہ بنتے ہیں اور فلم ایک ایسی تفریح ہے جو بہت اکسیسبل بھی ہے اور بہت افیکٹیو بھی ہے اس لیے کہ یہ نہ صرف آپ کو تفریح فرام کرتی ہے فلم بلکہ آپ کو ان فارم بھی کرتی ہے آپ کو آگاہی دیتی ہے اپنے گرد و پیش کے بارے میں وطن کے بارے میں آپ کے امکانات کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں تو یہ ایک ایسا میڈیا میں جو انٹرٹین کرنے کے ساتھ آپ کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے اس لیے اس کی ضرورت جو ہے وہ باقی تمام آرٹ فارمز کی نسبت اگر زیادہ نہیں ہے تو کم از کم ہمپلہ ہے اور اس کی ریچ جو ہے وہ بڑی خاصی وسیع ہے پوری دنیا میں فلم جو ہے وہ تو بہت آگے بڑھ چکی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا نیٹ فلکس وغیرہ وغیرہ کئی پلیٹ فارمز ہیں سٹوڈیوز کے زمانے گزر گئے اب چائنا جو ہے وہ فلم کی سب سے بڑی مارکٹ بن گئی ہے دنیا میں ہالیورڈ سے بھی بڑھ کے اور اسی طرح سے بہت سارے اور سینٹرز ایک اور لیول پر چلے گئے لیکن ہمارا سینما جو کسی وقت ذرا بہتر تھا یعنی ہم سال میں کوئی سو ڈیڑھ سو بعض اوقات دو سو فلمیں بنا لیتے تھے اور انیس سو پشتر تک ہمارے ملک میں پندرہ سو سینما ہاؤزز تھے وہ سارے ختم ہو گئے غلط فیصلوں کی وجہ سے اور اس وقت ہمارے پاس ایک سو تیس ایک سو چالیس سینما سکرینز ہیں جن میں مجورٹی جو ہے وہ ایلیٹسٹ سکرینز ہیں یا ایلیٹسٹ سینما سینٹرز ہیں سینپلیکسز جن میں عام آدمی جو ہے وہ جرت نہیں کر سکتا کہ انٹر ہو اس لیے کہ وہ ٹکٹ سن کے بہت مہنگے ہیں تو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ انڈسٹری نہیں رہی آپ ایسے سمجھے کہ بہت کم خال خال کبھی فلم بنتی ہے سال میں کوئی دس یا پندرہ فلمیں بنی تو بہت بڑی بات ہے اور ان فلموں کو بھی کوئی صحیح جگہ نہیں ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو پچھتر کے بعد ایلی ایٹیز میں غلط فیصلوں کی وجہ سے فلم انڈسٹری جو ہے وہ رفتہ رفتہ ڈسکرنج ہوتی رہی اور پھر ختم ہو گئی سینما آوزز پندرہ سو سے ایک سو تیس رہ گئے اور ایک اتنی بڑی تفریح اتنا بڑا ذریعہ اظہار جو انڈسٹری بن سکتا تھا اور ملک کو کی کریٹیو ایکانومی میں بہت زیادہ بڑاوہ ڈال سکتا تھا ملک کے ایمج کو دنیا میں پروجیکٹ کر سکتا تھا ٹوریزم کو پروجیکٹ کر سکتا تھا وہ انڈسٹری نہ ہونے کے برابر گئی تو انیس سو دو ازار اٹھارہ میں جب کلچر پالیسی بنی اس میں میرا بھی کچھ وہ تھا حصہ میری کوششیں بھی تھی اس کے ساتھ ہی فلم پالیسی بھی بنی اور وہ فلم پالیسی بڑی فاورڈ لوکنگ پالیسی تھی جس میں فلم کے حوالے سے بڑی مراہت تھی بڑی اسسٹنس تھی گرمیٹ نے کمیٹ کیا تھا کہ ہم لے کریں گے لیکن یہ ہے کہ پر گرمیٹ چلی گئی اور جو پچھلے ساڑھے تین سال گزریں اس دوران کچھ نہ ہوا اب دوبارہ پی ٹی وی فلمز کے پلیٹ فارم پہ یہ دوبارہ شروع ہوا ہے سلسلہ اور بنیادی ایسیت جو ہے وہ اس فلم فننس فنڈ کو حاصل ہے میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی اچھا فیصلہ ہے شاہ سب میں یہ جانا چاہوں گی جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب فلم انڈسٹری جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا بھی یقین انشکار ہے اس طرح سے نہیں رہی جیسے کچھ حرصہ قبل اگر ہم نظر ڈالتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہماری فلم انڈسٹری ہے موجودہ اس کو کیا ایسے چیلنجز درپیش ہیں جو مشکلات کو بڑھا رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں وہ وجہ بن رہے ہیں کہ اب فلمیں اس طرح سے نہیں بن پا رہی جیسا کہ ماضی میں اس وقت بنا کرتی تھی کہ جب فلم انڈسٹری ایک اسٹیبلشٹ انڈسٹری کے طور پر جانی جاتی تھی ایسا ہے کہ دو بنیادی وجوہات ہیں ایک تو سرمایہ ہے فلم کے لیے فنانس نہیں ہے دوسرا یہ کہ فلم ایگزیبیشن کے لیے سینٹلز دی اس وقت ہماری آبادی کوئی تئیس کروڑ کے قریب ہے یا شاید زیادہ ہو تو پاکستان میں اس وقت کم از کم تین ہزار سنما آزز ہونے چاہیے جن کے جن کا ایک اسی فیصد جو حصہ ہے یعنی اسی فیصد سنما آزز ایسے ہونے چاہیے جو جن کی ٹکٹ جو ہے وہ بہت سستی ہو دو سو سٹو روپے سے اوپر نہ ہو ایک تو یہ بہت ضروری ہے دوسرا یہ کہ سرمایہ ہو سرمایہ تو یہ فلم فنانس فن جو پی ٹی وی فلم کے ذریعے اناؤنس ہوا ہے کہ ہم مشترکہ فلم سازی کریں گے یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے بڑا اچھا فیصلہ ہے اس سے یہ ہے کہ فن قائم کر دیا گیا ہے اور ہر سال کچھ فلمیں اناؤنس ہوں گی لوگوں کے آئیڈیاز آئیں گے بیسٹ پاسیبل آئیڈیاز جو ہے ان کو فرمایا ملے گا جوائنٹ فنسر کے طور پہ پر سنتیج سیہ ہوگا جو بھی ہے اور پھر جب یہ فلمیں بنیں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ فلمیں جو ہے پی ٹی وی فلم کے ذریعے ہی ریلیز ہوں گی اور ریبنیو جو ہے وہ بھی پی ٹی وی فلم کے پاس آئے گا یہی سے ریڈسٹیبیوٹ ہوگا اس طرح سے یہ فن جو ہے یہ وسیع ہوتا جائے گا اور آنے والے سالوں میں زیادہ زیادہ فلمیں بنیں گی اور اگر سنما ہاؤزز بھی بنیں گے یہی امید ہے کہ آنے والے سالوں میں زیادہ زیادہ فلمیں بنیں جمال شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے ہم آپ سے بہت بھی بات کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم آپ سے کچھ مزید بات نہیں کر پائیں گے پاکستان فلکس ہے ایک بہت بڑا جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک سلور لائننگ ہے اس سارے پروسس کے اندر وہ ایک بہت بڑا جو ہے آپ کہا جاتا کہ ایونٹ ہے اور جمال شاہ صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ پاکستان پاک فلکس کے نام سے جو ہے وہ نیٹ فلکس کے پرللل ایک اور جو ہے ایک پلات فرم ایک سٹریمنگ سرویس جو ہے اس کا اعلان کیا گیا وفاقی وزیر اطلاع تنشریہات مریم اور انگزیب کی جانب سے پاکستان ٹیلیویجن نیوز فلمز کے ساتھ ساتھ تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اس سرور لائن کے حوالے سے بلکل جی یہ ایک خوشائن اقدام ہے جو اٹھایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے آگے بٹھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سوات میں مرغزار کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہلکار تائنات کیے گئے ہیں جناز جنزی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے موسم چونکہ اس وقت شدید گرم ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں شاہد اس وقت جو ہیٹ ویو الرٹ ہے وہ بجاری کیا گیا ہے تو کہنا یہی ہے اپنے ناظرین سے کہ تھوڑی سی احتیاط کریں اور اس موسم کی مناسبت سے اپنا کھانا پینا جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گھروں سے اگر بہت ضروری کام نہیں ہے تو براہ کرم گھر سے نکلنے سے تھوڑا سا گریز کریں کیونکہ اس وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بدلتے موسم میں اور خاص طور پر شدید گرمی میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے بلکل اور اس پیغام کے ساتھ ہی ہمارا جو نیوز ایک سکس شو کا جو پرو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اسٹوڈیو سے دیدے اجادت مزید کسی بھی خبر یا اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے رہے ہیں پاکستان ٹیلیفیشن ہیوز موسیقی